اسلام علیکم سٹوڈینز آئیم زائن دوستم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زہن اکیڈوی چینل تو آج کی سیوڈی میں ہم بات کریں گے امائنو ایس ایڈ ایز ای بیلڈنگ بلک آف پروٹین یہ میں نے پہلی بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی پروٹین ہیں پروٹین وہ کس چی سے بنتے ہیں امائنو ایس ایڈ سے بنتے ہیں امائنو ایس ایڈ آپس میں ملکے 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 آپ کو دیتا ہے پروٹین جس طرح یہاں پہ میں سمپل اگزامپل دیتا ہوں آپ لوگ بائیو میں ڈیفنیشن کرتے ہیں کہ سیل is the functional and structure unit of living thing مطلب جتنے بھی living جاندار ہے اس کا جو structure اور functional unit ہے وہ کونسا ہے سیل ہے تو وہاں پہ بیلڈنگ بلک کیا ہے سیل ہے مطلب یہ ہے کہ سیل آپس میں ملتے 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 ایک خوبصورت انسان بناتا ہے خوبصورت جانور بناتا ہے تو structure بھی دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتا ہے اس طرح اگر میں یہاں پہ ایک general example دے دوں مالو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک int ہے یہ ایک دوسرا int ہے ایک تیسرا int ہے یہاں پہ ایک اور int ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور int ہے یہاں پہ ایک اور int ہے یہاں پہ اور int ہے اس طرح ایک اور int ہے یہاں پہ ایک اور int ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لے ہم نے int ہے آپس میں ملا کے ملا کے ملا کے ایک چوٹا سا دیوار بنا دیا تو یہاں پہ اس دیوار میں building block کا کام کون کرتا ہے int کرتا ہے same to same جو protein بنتا ہے اس میں جو building block ہے وہ کیا ہے amino acid ہے مطلب کیا ہے کہ amino acid اس طرح int کی طرح ملتے 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 آخر کار protein اس سے بن جاتا ہے جس طرح یہاں پہ ہم نے انٹے آپس میں ملا کے ملا کے ملا کے آخر کار دیوار بنا اس طرح amino acid آپس میں مل کے مل کے مل کے آخر کار کیا بنائے گا protein بنائے گا اب amino acid کیا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بھی ویڈیو ہے previous ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے جنرل فارمولا جو ہے اس کو ڈرا کرتا ہوں کہ amino acid آپس میں کس طرح ملتے ہیں کس طرح بانڈیڈ ہوتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ amino acid کا جنرل فارمولا میں ڈرا کرتا ہوں یہاں پہ alpha carbon ہوتا ہے اس carbon کے ساتھ یہاں پہ alkyl group attach ہوتا ہے اور یہاں پہ hydrogen attach ہوتا ہے اس کی علاوہ یہاں پہ amino group attach ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جو amino acid ہے اس میں دو functional group کام کرتے ہیں ایک amino group اس کی علاوہ ایک carboxyl group مطلب یہ دو group کام کرتے ہیں اس میں یہ دو group آپس میں مل کے alpha carbon کے ساتھ آپس میں مل کے یہاں پہ amino acid بناتا ہے اور یہ amino acid کا نام بھی ہم نے اس سے ڈرائی کیا ہوا ہے کیونکہ carboxyl acid ہے اور یہ amino group ہے تو اس side پہ carboxyl group attach ہوتا ہے کونسا group carboxyl group اور یہ والا carbon جو ہے اس کو ہم alpha carbon کہتے ہیں تو carboxyl group کس طرح ہے یہاں پہ carbon ہے اور اس carbon کے ساتھ یہاں پہ oxygen attach ہے double bond کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے OH ہے OH ہے لیکن یہاں پہ H میں توڑا بہت یہاں پہ لکھتا ہوں bond کو کیا کرتا ہوں show کرتا ہوں ٹھیک اس کی علاوہ یہاں پہ ایک اور amino acid ہے ہم نے کہا کہ amino acids انٹو کی طرح آپس میں ملیں گے یہاں پہ ایک amino acid ہے ایک دوسرا amino acid ہوگا وہ بھی same to same اس طرح ہوگا ٹھیک تو دو amino acid ہمارے پاس آگئے اب یہاں پہ یہ آپس میں peptide linkage کی طرح کیا ہوں گے bonded ہوں گے جس طرح یہاں پہ ہم انٹ جو ہے وہ cement اور cement اور ریت کو آپس میں ملا کے اسے انٹ جو ہے ایک دوسری کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر وہ tightly bond جاتے ہیں اس طرح یہاں پہ بھی جو cement کا کام کون کرتا ہے peptide linkage اب peptide linkage کیا ہے اس کو ہم نے previous ویڈیو میں بھی discuss کیا ہو ہے peptide linkage اس کو کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ جو کارباکزائل کاربن ہے یہ اس nitrogen کے ساتھ directly bonded ہو جائے تو یہاں پہ جو bond بنے گا یہاں پہ جو bond ہوگا اس کو ہم peptide linkage کہتے ہیں لیکن یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ بنے گا کیسے یہاں پہ OH ہے اس کی علاوہ یہاں پہ hydrogen ہے nitrogen اس کی valency already satisfy ہے اس کی علاوہ یہاں پہ oxygen کی valency satisfy ہے تو یہ peptide linkage بنے گا کیسے تو یہ اس طرح بنے گا یہاں پہ دیکھ لیں آپ لوگ nitrogen اور hydrogen جو ہے اس کے بیچ یہاں پہ electron share ہوئے ہیں اب electron جو share ہوئے ہیں یہ nitrogen اپنی آپ کی طرف کیسے لیتا ہے کیونکہ اس کی electron negativity زیادہ ہے تو کیسے لینے کی result میں اس کے اوپر negative charge آئے گا اور یہاں پہ hydrogen اس طرح positive charge اس کے اوپر آ جائے کیوں کیونکہ دیا اس کی علاوہ یہ کیا کرے گا مجبورا یہ یہاں پہ جو oxygen ہیں اس کے اوپر attack کرے گا کیونکہ oxygen کے پاس یہاں پہ loan pair ہے تو وہ loan pair اس کو دے دیتا ہے جب دے دیتا ہے تو یہاں پہ یہ hydrogen oxygen کے ساتھ bonded ہو جاتا ہے ٹھیک اب یہاں پہ جیسے یہ اس نے bond بنایا hydrogen نے تو اس کی result میں یہاں پہ oxygen کے اوپر positive charge آئے گا کیونکہ یہ oxygen جو ہے دو bond بناتے ہیں لیکن مجبوری میں اس نے تین bond بنا دیئے تو یہ کیا کرے گا اس کے اوپر positive charge آئے گا اب positive charge اس کے اوپر stable نہیں ہے تو یہ مجبورا کیا کرے گا یہ بانڈ بنا ہوا ہے اور electron شیئر ہوئے ہیں یہ carbon سی کیش لیں گے کیش لیں گے تو یہاں پہ carbon کے اوپر positive charge آئے گا مطلب یہاں پہ یہ bond break ہوا اس طرح break ہوا کہ دونوں electron اکسیجن نے کیش لئے تو یہاں کیا ہے ایچ ڈو واتر جو ہے اس کو ہم ایچ ڈو کہتے ہیں تو یہاں پہ واتر مالیکیول الیمنیٹ ہو جائے گا جب دو امائنو ایسیڈ آپس میں بانڈ ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں تو peptide لنکیج دو امائنو ایسیڈ کی ریزلٹ میں ایک واتر مالیکیول لاجمی الیمنیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ واتر مالیکیول الیمنیٹ ہوا اب کیون سا کربار ہوگا اب اس طرح کام ہوگا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اس سے یہ چیز بنا یہ والا اور اس سے یہ چیز بنا یہاں پہ نیٹروجن کے اوپر نیگیٹیو چارج آیا ہوا ہے اس کارون کے اوپر پازیٹیو چارج آیا ہوا ہے اور واتر مالیکیول الیمنیٹ ہوا اب یہاں پہ ایک بانڈ بنے گا یہاں پہ چارج ہے یہ ختم ہو جائے گا چارج چارج کو میں ختم کرتا ہوں یہاں پہ بانڈ بانڈ اس بانڈ کو ہم کہتے ہیں پیپٹائیڈ لنکیج یا پیپٹائیڈ بانڈ تو دو امائنو ایسیٹ سے ایک واتر مالیکیول الیمنیٹ ہوگا اور اس کے ریزالٹ میں یہاں پہ بانڈ بانڈ جس کو ہم پیپٹائیڈ لنکیج کہتے ہیں اور دو امائنو ایسیٹ آپس میں لنک ہوئے کمبائن ہوئے آپس میں جڑ گئے جس طرح یہاں پہ ایک انڈ دوسری انڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس طرح یہاں پہ اور امائنو ایسیٹ کیا کرے گا اور امائنو ایسیٹ ہوگا اس کا جو امائنو گروپ ہوگا وہ اس سائٹ پہ ہوگا جس طرح یہاں پہ ہے یہ آئے گا تو اس کا جو امائنو گروپ ہے وہ یہاں پہ کیا کرے گا اس طرح واتر مالیکیول یہاں پہ بھی الیمینیٹ ہوگا اور وہاں پہ پہ پیپٹائیڈ بانڈ بنے گا اس طرح چوتہ پانچ چٹہ سات پہ جب دیر سارے مطلب جو ہزاروں کی تعداد میں امائنو ایسیڈ آپس میں مل جاتے ہیں تو یہاں پہ پروٹین بن جاتا ہے تو پروٹین بن جاتا ہے تو اسی طرح امائنو ایسیڈ جو ہے یہ ایسی بلڈنگ بلاگ کام کرتے ہیں پروٹین بنانے جس طرح انٹ دیوار بناتا ہے اس طرح امائنو ایسیڈ جو ہے وہ پروٹین بناتا ہے جب آپس میں بان ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی انشاء ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فائنلی تینکس فارو آج